انہیں پھکنے غبارے کھلونے خرید لے لے کے جا رہے ہو لوگوں تمہیں تمہاری تاریخ سے ہٹا دیا ہے بولو وہاں کربلا میں کیا ہوا تھا تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ چورن چاٹ کے پتوں پہ لڑائی ہو رہی ہے یہاں پہ بسات خانے کی دکان میں لڑکیے لڑکے آپس میں ایک دوسرے کی تک کر مار رہے ہیں اب مجھے بتاؤ یہاں پہ کربلا میں میلے دھیلے لگ رہے ہیں یہاں پہ شیطان کو رازی کیا جا رہا ہے اللہ کو رسول اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ اللہ اور رسول کو رازی کیا جا رہا ہے دین کو زندہ کیا جا رہا ہے مجھے بتاؤ اب اس کربلا کے بارے میں تم کیا کہوگے اگر تھوڑا بھی تھوڑی بھی حیاء رکھتے ہو شرم رکھتے ہو تو یہی کہوگے عشق محبت عشق محبت دنیا کہے گی آلہ حضرت آلہ حضرت یہاں پر تمہیں آلہ حضرت سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت فیضان امام حسین احسانات شہدائے کربلا مسلک آلہ حضرت بات اچھے سیسا بات ہوتا ہوں ایک بات بولو ہوتا نہیں ہوتا اس لیے نا وہ یہود و نصارہ یہ چاہتے تھے یار یہ بہتر کربلا میں تھے نا تو انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا اور اگر سارے مسلمان ان کربلا والوں کے طریقے پہ اگر چل بڑے تو ہر جگہ جھنڈائینی کے ہاتھ میں ہوگا اس لیے تمہیں کھیل میں لگا دیا کود میں لگا دیا آتش بازی میں لگا دیا تمہیں ناچنے میں لگا دیا تمہیں تیری میری بہن بیٹیوں کے تکنے میں لگا اور تمہیں پتہ ہی نہیں تم اسی کو صحیح سمجھ رہا تم یہ سمجھ رہا اسی کا نام محبت حسین ہے ارے بولو ذرا سمجھ دس محرم کو عورتوں کا میلہ نہیں لگتا بسات خانے کی دکانے نہیں لگتی بسات خانے کی دکانوں میں کون جاتا ہے کس کا سامان ہوتا ہے آدمیوں کا یا عورتوں کا عورتوں کا مگر دس بارہ لپھنگے تمہیں ان عورتوں کے میلے میں گھومتے ہوئے مل جائیں گے کون ہے یہ لپھنگے ان کے اببہ نے اپنے بیٹے کو نہیں پکڑا ان کے تاؤں نے نہیں پکڑا ان کے چچانے نہیں یہ لپھنگے کنگا لگا لے گا سر میں اور باس وہ بھی دس محرم کو عورتوں کے میلے میں باپ پکڑ کے پوچھتا بول تم مردے کے چھکا کیا خریدنے گیا کریم پوڈر خریدنے گیا لالی خریدنے گیا کیا خریدنے گیا تم نہیں کہہ سکتے میں کہہ سکتا ہمت نہیں تم میں مگر مجھے سکتا ہوں یہ معلوم ہے کیوں گیا یہ ذہن کا نیچ ہے گندہ ہے خراب ہے اس سے گندی ذہنیت کسی کے نہیں ہے یہ کیوں گیا ہے کریم پوڈر خریدنے نہیں گیا اس لیے گیا ہے تیری میری بہن بیٹیوں کو کونی مارنے گیا ہے کسی کے دھکا لگ جائے کسی کی آنکھوں سے آنکھیں ٹکرا جائیں کسی کا فون نمبر مل جائے پھر چیٹنگ شروع ہو جائے کسی کے کونی لگ جائے اس کی سیٹنگ ہو جائے شالا مانی چاہیے اس سے پوچھو اوہ کونی مارنے والے جس کے تُو کونی مار رہا تھا اگر تیری بہن نکلتی تو تُو کیا کرتا جس سے آنکھیں لڑا رہا تھا تیری ماں نکلتی تو تُو کیا کرتا جسے دھکا مارنے گیا تیری بھانجی نکلتی تو تُو کیا کرتا ارے جسے تُو دیکھنے گیا تیری بھانجی نکلتی تو تُو کیا کرتا بولو ہے ہمت ہے ہمت اس لیے تم اپنے آپ کو سبھالو پھر وہی پہ آؤ وہی پہ آؤ کسی کے چکر میں مت پڑنا اب تمہیں اس میں لگا دیا ہے کچھ کہہ رہا ہے یہ بتاؤ محرموں میں ڈھول بجانا جائز ہے یا نا جائز کچھ کہہ رہا ہے یہ بتاؤ محرم بنانا جائز ہے یا نا جائز کچھ کہہ رہا ہے میلا لگانا جائز یا نا جائز تمہیں اسی چکر میں ڈال دیا ہے تم تو صرف ایک دامن پکڑلو تمہیں ایک دامن پکڑلو تو تمہیں پتا چل جائے گا جو راستہ بتایا تھا وہی راستہ وہ یہ ہی راستہ ہے اچھا جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم امام حسین کی محبت میں ڈھول بجا رہے ہیں اور امام حسین پاک کی محبت میں ڈھول بجانا جائز ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کچھ لوگ اگر اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں جائز سمجھ رہے ہیں محبت میں بجانا تو تم اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہوگے اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہوگے اپنے چچا تاؤں سے بھی محبت کرتے ہو یہ جو دس محرم آتی ہے امام حسین پاک کی برسی ہوتی ہے جس کو شہادت بولتے ہیں شہادت کا موقع ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں تم اگر ماں سے محبت کرتے ہو باپ سے محبت کرتے ہو تو بجاؤ ماں کے تیجے میں ڈھول کیوں نہیں بجاتے ماں کے دس میں میں ڈھول کیوں نہیں بجاتے ماں کے بیس میں میں ڈھول کیوں نہیں بجاتے ماں کے چالیس میں میں ڈھول کیوں نہیں بجاتے ماں کی پرسی پہ ڈھول کیوں نہیں بجاتے ایک بھی نہیں بجاتا روتے ہوئے آتے ہو امام صاحب بچے بھیج دینا قرآن خانی کرانا حضرت جلدی آجانا ملا شرب ملا شریف پڑھانا تم اپنے ماں باپ کے لیے قرآن خانی کراؤ میلا شریف پڑھاؤ اور امام حسین کے لیے دھول بجاؤ دھول بجاؤ نہیں نہیں ابھی بھی ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ تمہیں پیکایا جا رہا ہے تمہیں پیکایا جا رہا ہے تمہیں راستے سے اٹایا جا رہا ہے تم سینہ تان کے قیدو ہم مسئلہ کے علا حضرت کے چلے والے ہیں ہم دھول نہیں بجائیں گے جب محرم کا مہینہ آئے گا تو ہمارے گھروں میں قرآن خانی ہوگی ہمارے گھروں میں بریانی بنے گی ہمارے گھروں میں کچڑا بنے گا ہمارے گھروں میں سبیر لگے گا ہم لنگر کریں گے امام حسین پاک کے نام پہ کچڑا پکائیں گے لنگر کریں گے تقسیم کریں گے ارے ہم قرآن خانی کریں گے کبھی حسین پاک کے نام کی کبھی حسن مجتبہ کے نام کی کبھی علی اصغر کے نام کی کبھی علی اکبر کے نام کی دسو دن کربلا والوں کا ذکر کریں گے ان کی محبات اپنے سینے میں پتھائیں گے ان کی قربانی کو دیکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اپنی نسلوں کے صدار کے لیے ان کا وسیلہ دے کر کے دعائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے اصلی طریقے سے ہٹ گر عورتیں کیا تصویلے کے نہیں بیٹھ سکتی ہیں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہیں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتی ہیں موقع ملتا ہے یہ وقت ہے مگر تمہیں بہکا دیا ہے تمہیں بھٹکا دیا ہے تمہیں ہٹا دیا ہے اتنا تو سمجھ رہے ہوگے نا اتنی باتیں یہ ایسا تو ہیں نہیں کہ بہت بڑے مفتی صاحب بتائیں گے اب مسئلہ کیا پوچھیں گے کہ صاحب نماز جنازہ پہ کسی نے سلام پڑھ یا کسی نے پڑھ یہ بتاؤ سلام پڑھ نہ جائز ہے نہ جائز ہے کہاں لے کر آیا کہاں لے کر امام حسین پاک اور وہ یزید کا جو مطالبہ تھا اتنا ہی تو تھا کہ حسین میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دے بیعت کر لیں یہی تو مطالبہ تھا بیعت کر لیں ہاتھ میں ہاتھ دے دے تاکہ پھر پوری دنیا میرے قبضے میں آ جائے گی کہ نبی کے نواسے نے جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ہمیں کیا ہے مگر حسین نے ذرا سا نا آدمی کے بچوں پہ پڑھتی ہے نا تو بہک جاتا ہے مگر جگرہ حسین والا چاہیے سامنے سے شہید ہو رہے کیوں ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کہ یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا وہ جو یزیدی تھے وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے یزید کلمہ گو تھا مگر شرابی تھا جواری تھا غیر عورتوں کو ناجائز رکھتا تھا یزید شریعت کے خلاف قدم اٹھاتا تھا دول بجواتا تھا شیطانیت کو عام کرتا تھا حسین اپنے بچوں کو قربان کرنا برداشت کر سکتے ہیں مگر ایک دھول بجانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں حسین نے بچے شہید ہوئے برداشت کر لیا مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا شرابی سے راضی نہیں ہوئے فاسخ سے راضی نہیں ہوئے فاضر یزید سے راضی نہیں ہوئے ثانی یزید سے راضی نہیں ہوئے وہ لانتی تھا اس سے راضی نہیں ہوئے تو جب کربلا میں اپنے بچوں کو دے دیا یہ خراب کام کرنے والے سے راضی نہیں ہوئے پاگل مت بننا تو آج چودہ سو سال کے بعد کھول بجانے والوں سے حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں فاسقوں سے حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں فاجروں سے حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں شرابیوں سے حسین کیسے راضی ہو سکتے ہیں اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو نانا کی شریعت کو اپنانا سمجھ میں آ رہی ہے میرے پاس میں ایک بچہ پڑھتا تھا کلیر شریف کے پاس کا نام شمشات تھا اس نے بتایا حضرت پورا گاؤں انساری برادری کا تھا دس بیس گھر پتھانوں کے تھے پتھان جو تھے انہوں نے روپیے دے دے کر کے بوٹ خرید لی آدمی آج کل پانسو روپے میں بک جاتا ہے باتیں بڑی بڑی کرے گا مگر پانسو ہزار روپے میں بک جاتا ہے خرید لی یہ بوٹ وہ جیت گئے اب جب جیتے تو محرم کا مہینہ آ گیا کچھ دنوں کے بعد اب انساری جو تھے انہوں نے اپنا ڈھول بنایا اتنا بڑا کہ آدمی کھڑے کھڑے نکل جائے اور لڑکے چھانٹ لیے کہ تمہیں رات بھر بجانا پردھان کے ڈھول کو ہرانا ایک دن بجائے پردھان کے آدمی کم تے ڈھول ہار گیا دوسرے دن اب پردھان نے جب دیکھا تب پردھان نے کہا اچھا انہوں نے گاؤں کے پرابر میں ایک مجرہ وہاں ایک بھنگی رہتا تھا اس کو گیارہ سو روپے میں تیہ کر لیا کتنے میں تیہ کر لیا گیارہ سو روپے میں اور ایک شراب کا پوہ کوئی چیز ہوتی ہوگی وہ بتا رہا تھا شراب کی بٹل سمجھ لو ہوا کچھ نہ کچھ ہوگا ملہب ایک شراب کا پیک ایک شراب کا پیک اب وہ بتاؤ یار مسلمانوں کو ڈوبنے کو جگہ چاہیے اس کو تیہ کر لیا گیارہ سو روپے اور وہ شراب کا پیک اور ڈھول اور ڈنڈا وہ شراب پی کے رات بھر ڈھول بجاتا تھا اسے پتہ نہیں ازان کب ہو رہی ہے سلات کا ازان کب ہو رہی ہے شراب دن نکل آیا وہ ڈھول بجاتا تھا تو صبح کو چرچے ہوتے تھے چوراو بھئی پر دھان کا ڈھول تو رات بھٹ ٹائے ٹائے بولا ہے تو پر دھان کی موچ اوچی ہوتی تھی یا اللہ میری توبہ اس کا نام حسین پاک کی محبت ہے تم خود بتاؤ ذرا سوچو انساریوں نے دیکھا تو بیچارے ازان کے ٹیم تو چپ جاتے تھے مگر یہ شرابی کیا چپے گا سوچنے کی بات رات بار بحث قائمے ہو رہی ہے بحث قائمے ہو رہی ہے ڈھول بجانے میں اس میں بحث نہیں کر سکتے ہو کہ یہ جن کا بچہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہوا میرا اتنا بڑا بیٹا انشاءاللہ یہ اہد کر لے کہ میں بھی حافظ قرآن بناوں گا عالم دین بنا اس میں بحث نہیں کر سکتے انہوں نے مدر سے کوئی ایک بیگہ زمین دی ہے میں دو بیگہ زمین دوں گا انہوں نے یہ دیا میں یہ کروں اس پہ بحث نہیں کر سکتے نہ جائے اس کاموں میں ایک اگر کوئی آتش بازی چھوڑ دے اور اس کے پاس دوسرے بارے نیا نیا پیسہ آیا تو وہ تو آدھے گاؤں کو پھٹر 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 کرتا رہتا ہے پھر چرچے ہوتے تھا شادی ہو رہی ہے بڑے دھوم دامتے شادی ہو رہی ہے کس چیز میں بحث ہے حالات بگڑ گئے عرص کو لے لیجئے آپ جانتے ہیں آراز عرص اللہ کے مقدس ولی کا آستانہ جہاں پہ ناجہ نے کتنوں کی بگڑی بنتی ناجہ کوئی دھرم ایسا نہیں کوئی مذہب ایسا نہیں سوائے مذہب اسلام کے کہ جہاں یہ اٹک جائیں بس اللہ والے کی چوکٹ پہ چلے جائیں بیڑا پار ہو جاتا اللہ والے کی ایک سال میں عرص آتا ہے وہاں پہ کسی نیک آدمی کو اچھا آدمی کو بلا گئے دعا کرا لی جاتی اچھے اچھے عالموں کو عالموں کو بلا کر کے بیان کرا دیا جاتا ہے وہ اصلاح کے پہلوبو اٹھاتے جو ضرورت سمجھتے اس پہ بولتے وہ بیان ہوتا ہے وہاں پہ سمجھے یہ ساری چیزیں مانگر اب نا اہلوں کی کمیٹی بن گئی ہے ایسے لوگ جن کی موچھیں بڑی بڑی جن جو گاؤں میں کسی کو مار لیں کسی کو کار دیں کسی کو پیٹ دیں وہ صدر سیکریٹری اور کمیٹی والے بن گئے اب وہاں چلے گی امام کی کسی عالم سے نہیں پوچھتے عرص کیسے ہوگا کیا طریقہ ہوگا باز کئی جگہوں میں ہم نے دیکھا انہوں نے عرص میں شیخ چلی کو بلایا استغفراللہ شیخ چلی کو بلایا تمہارا دین یہی تھا تمہارا مذہب یہی تھا تمہارا طریقہ یہی تھا کیوں شیخ چلی کا نام سے بھیڑی کھٹی ہوگئی باز لگا دیا پچاس روپے کا ٹکٹ سات آٹھ دن تا کورس ہو رہا آدمی عورت وہ گھٹنہ پہن گئی کئی لاکھ روپے لے گیا ذرا جھاکو اپنے گرے بانوا دنیا تمہارے دھرم تمہارے مذہب کی مثال دیتی تھی اگر کوئی جھونٹ بول جاتا تھا نا تو یہ کہتا تھا مسلمان ہو کے جھونٹ بول لے جب لوگ جاتے تھے نہ غیر مسلم تو ان کے پاس جو امانتیں تھی وہ مسلمانوں کے پاس رکھ کے جاتے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا مسلمان وہ ہے جو غداری نہیں کرے گا اور امانت میں خیانت نہیں کرے گا آج تم کہاں سے کہاں چلے گے عرص میں تم نے قوال لگا لیے ایک لیڈیس ادھر بیٹھئے جینٹس ادھر بیٹھے وہ اسے گندے گندے اشار اس پہ کس رہیے یہ اسے کس رہا اور نوجوانوں تھوک لگایا ہزار روپے کی گڑی لیا یوں تھوک لگا کے رپٹارا اببہ نے یہی سکھایا یہ عرص ہے پھر گاؤں تم تو کام ایسے کر رہے ہو نا گاؤں میں پتھر برسیں پتھر برسیں مگر وہ بزرگ اللہ کا فضل و کرم ہے جو اللہ اپنے بندوں پر مہربانی فرما رہا کام ایسے کر رہا ہے ایک جگہ تو حضرت سپنا چودری کو بلایا نچوانے کے لیے لا حول ولا قوت اللہ باللہ اب وہ نا اہل ہو گیا کمیٹی والا انہیں کیا پتا اگر کوئی عالم ہوتا تو وہ محدث کبیر کو بلاتا کوئی عالم ہوتا کوئی اچھے بزرگ کو بلاتا کوئی عالم ہوتا اچھے مقرر کو بلاتا کوئی عالم ہوتا حافظوں کو بھلا کر کے سمجھے قرآن کی تلاوت چلتی صبح سے لے کر کے دس بجے تک قرآن پڑا جا رہا ہے پھر ناتے منقبتیں چلتی پھر بیان چلتا زہر کا ٹائم ہوتا مسلے بچ جاتے اثر کا ٹائم ہوتا نماز کے بعد نماز کے بعد فاتح ہوتی دعا ہوتی رو رو کر کے دعا کرتے ایسا لگتا جسے رحمت برس رہی ہے لوگ خالی دامن آتے بھر بھر کے چلے جاتے جن کے پاس اولاد نہیں تھی اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرما دیتا یہ ذرائع تھے مسلمانوں کے لیے مگر وہاں پر بھی وہاں پر بھی شیطانیت ہماری وجہ سے ہو گئی ہے اب مجھے بتاؤ اس کے خلاف اگر آلہ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بتاؤ کون سا جرم کیا ہے تم خود بتاؤ کون سا جرم کیا ہے اگر آلہ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اچھا کام کیا ہے یا برا اب بھئی جس کی اگر روزی روٹی چھن رہی ہے جو نا اہل تھے آدھے کمیٹی والے کھا گئے آدھے مجابر کھا گیا اب تو وہ کمیٹی والوں کو بھی آلہ حضرت برے لگیں گے مجابر کو بھی برے لگیں گے انہیں تو وہی پیر لگے گا جو ان کے سامنے قبالی میں ایسے کر کے جھومیں آرے رہی وہی تو اچھا لگے گا کون اچھا لگے گا وہی اچھا لگے گا جو لیڈیس کی بھی سنیں جنٹس کی بھی سنیں بیچ میں بیٹا ہوا وہاں ساستہ رہے ہیں انہیں وہی اچھا لگے گا ایمان کوئی چیز نہیں ہے اپنے آپ کو سمالو اپنے آپ کو سدھارو اور ایک جملہ بولا تا بتاؤں کہ زندگی بھر آلہ حضرت کا احسان نہیں اتار سکتے بتاؤں کیسے اگر اجازت ہو تو بتا دوں یہ بتاؤں آپ سارے لوگ کیا کوئی بھی نبی گمراہ ہو سکتا ہے بولو اور پھر ہمارے نبی نبیوں کے سردار کیا گمراہ ہو سکتے ہیں بولو اور اگر کوئی ٹوپی والا یا ڈاڑی والا آ کر کے کہہ دے کہ نبی گمراہ اس کو مانو گے کوئی پیر آ کر کے کہہ دے اس کو مانو گے ارے بولو کوئی مولانا بولے تو اس کو مانو گے تم سیدھے سادھے بھولے بھولے تمہیں کیا پتا ہے سورہ وضحہ تم نے اماموں کے پیچھے سنی ہوگی وضحہ واللیلی اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیك ربک فطرضا علم یجدک یتیما فآو ووجدک ضال لن فہدع ضال کا مانو انہوں نے کیا کیا میں بتاؤں گا بھی اس آئے کا ترجمہ گھر جا کر کے دیکھ لینا اٹھا لینا ان لوگوں کے ترجمہ ہمارا کوئی زمینی جھگڑا نہیں ہے جہجات کا جھگڑا نہیں ہے انہوں نے ترجمہ کیا اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی نبی گمراہ تھے ماذا اللہ نبی کو گمراہ کہا آلہ حضرت کی جب نظر پڑی تو آلہ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ اے محبوب اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں کھچتا ہوا پایا خود رفتا پایا تو ہدایت دی اب بتاؤ یہ ترجمہ بہتر ہے یا وہ ترجمہ ہزاروں گھروں میں اگر وہ گمراہ والا ترجمہ جاتا وہی پڑھتے اسی پہ یقین رکھتے تو ایمان ختم ہوتا آلہ حضرت وہ ہے جنہوں نے نہ جانے بھارت کے کتنے لوگوں کا ایمان ایمان بچانے والی ذات کا نام آلہ حضرت اب یہ غلط کیا ہے یہ برا کیا کیا ہے اور ہاں ایک بار بتا دو کیونکہ یہاں پڑھے لکھو کی وجہ سے نہیں آپ کے جد تیزی سے گزر رہا ہوں حالانکہ تم لوگ ڈشنری مگر دیو دال کے معنی تو گمراہ کے آئیں گے مگر یہ تو دیکھو کس کے لیے فٹ کر رہے ہیں یہ تو دیکھو کس کے لیے فٹ کر رہے ہیں وہاں پہ دیکھنا پڑے گا دال کے معنی کچھ اور بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اب کیا نبی گناہگار ہیں بولو اگر کوئی نبی کو گناہگار مانے بولو اس پہ یقین رکھے کہ نبی گناہگار ہیں اس کا ایمان ہوگا ایمان بچے گا اس کا اب قرآن پاک چھبیس وزی پارہ اٹھاؤ ان لوگوں نے ترجمہ کیا لیا غفر لک اللہ ما تقدم من زمبکو ما تآخر رسول اللہ کے بارے میں کہا اللہ نے کیا کہا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دی اللہ نے اس کا مطلب نبی گناہگار تھے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ ماف کر دی اور یہی پہ اللہ سببیہ کے ذریعے کیا ترجمہ کر دیا آلہ حضرت نے اللہ نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ ماف کر دی اب ذرا دیکھو ایمان بچایا یا نہیں بچایا یہی تو ہیں آلہ حضرت یہی تو ہیں آلہ حضرت اب بتاؤ کتنے لوگ قرآن شریف پڑھتے کتنے لوگ پڑھتے تو ہم تو یہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں اپنی نسلوں کو بتا جائیں گے گھٹی میں پلا جائیں گے بیٹا جب تک دنیا پہ رہنا تو مسلکِ آلہ حضرت پہ رہنا تمہارے دین و ایمان کی حفاظت ہوتی رہے اپنی نسلوں کو بتا جانا اپنے بچوں کو بتا جانا ایک چیز نہیں ہے نہ جانے کتنی چیزوں کو اٹھا کر دیکھ لیے کتنی چیزوں کو ایک آخری بات بتاؤں اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات آخری بات اپنا ذہن بدلو بتاؤں کیسے اگر کوئی چوری کرے تو کیا چور کو تم انعام دو گے بولو چور کو کیا انعام دو گے نہیں دے سکتا اس کو اس کے مطابق سزا ہوگی ہندوستان کے قانون کے مطابق سزا اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اور کتنی چوری کی ہے اس کے اعتبار سے لیکن سنو چور کو تم انعام چور کو انعام بولو چور کو انعام نہیں دو گے مگر نظریہ دیکھ لیو ذرا توجہ رکھو اس میں کم سے کم پچاس لوگ ایسے جن کی شادی ہو گئی کیا شادی میں تمہارے جوتے نہیں چورے بولو شادی میں جوتے چورے نہیں چورے ہانا تو بولا چورے نہیں چورے چور کا بھی پتا ہے کس نے چورائے تم نے تھانے کو فون کیا بولو پھر دھان کے پاس پکڑ کے لے گئے وہ بچی یا بچہ جس نے چورائے تھے اس سے اس کی ڈیمانڈ پوچھی جا رہی ہے چور کی مانگ پوری کی جا رہی ہے بول کتنے پیسے چاہیے تم نے چوری کریے نا تمہارا انعام کیا بعض باعث تو یہ کہتا تمہارا حق کیا بولتے ہیں نہیں بولتے اس نے کہا دس دس ہزار سالی چوراتی ہے سالہ کیا کہا بولو دس ہزار یہ دولہ میاں بولے آٹھ دونوں میں بحث چلے ایک چچا میاں آگئے بزرگ کہنے لگے کیا بات ہے بولے ایسے سے بات ہے بولے ایسا کرو نو ہزار پہ بات نپٹاو ایک تم گھٹا لو ایک بڑا دو چلو نپٹاو اور بعد میں جملہ کیا بولے بولے دولہ میاں دو یہ تو ان کا حق ہے دو چور اور چور نہیں کا حق جانتے ہو نو ہزار ہے حق جانتے ہو چور چور بڑے آرام سے کہہ کے چلے گا اتنے میں دولہ میاں کے اب با آگئے بولے کیا بات تھی بولے ایسا ہے دولہ میاں بولے نو نہیں پورے جم میں سے دس ہزار نکالے بولے بیٹے کی خوشی کا دن ہے آج خوشی ہے خوشی میرے بیٹے کی شادی ہے دس ہزار دے دیئے بڑے خوش ہیں خوشی کا دن ہے ادھر دلہن کو بٹھالا دولہ بیٹے کار میں جب چلے بچوں نے کار گھیر لی لو ہمارا حق تم نے فون کیا کہ گربادیوں نے کار گھیر لی آ جاؤ پولیس کو فون کیا اگر کر دیتے تو ثابت نہیں آتے پولیس کو فون نہیں وہاں بھی یہی جھگڑا آٹھ نو دس دولہ میاں کے اب با آگئے بولے خوشی میں بلکل کوئی بھی سمجھ ہوتا نہیں پورے دس ہزار دے دیئے اب آگیا نکاح کا مطلب امام صاحب نے نکاح پڑھایا امام صاحب نے نکاح پڑھا دیا امام صاحب سے بولے تم بتاؤ امام صاحب بولے دس ہزار ہاں ذرا سن لو یہ بات امام صاحب کیا بولے دس ہزار جب اتنا کہا دس ہزار تو اب دولہ میاں کے اب با کو موت آگئی اب کہاں گئی خوشی چلو پنکھا رہن دو میرے طرح توجہ دو اب کہاں گئی خوشی امام کا نمبر آیا تو بولے بلاو صدر سیکریٹری کو امام کا دماغ خراب ہو گیا دس ہزار کہیں چل لے اب تمہیں چلنا دیکھ گیا چور کو تم نے دے دیئے اور گربادیوں کو دے دیئے دھکیتوں کو دے دیئے تمہارے سمجھانے کے لیے اگربادی بول لے ہوں مگر امام کا جب نمبر آیا بلاو صدر کو سیکریٹری کو کیسا امام رکھا تم نے دس ہزار نکا کے مانگ رہا صدر نے سوچا میری صدارت جائے گی بولے حافظ صاحب امام صاحب تم اپنا کہیں اور انتظام کرلو ہم دیکھ لیں گے امام نکل با دیا امام کو نکل با دیا اپنا ذہن بدلو اپنے آپ کو بدلو اپنے آپ کو چینج کرو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس اپا سے پوچھو جوری کریے تو اس کی خوشی دکھائی دے رہی ہے دھکیتیوں کو دھکیتی کرنے والوں کو خوشی دکھائی دے رہی ہے جس نے جوتی چورائے دس ہزار دے دیئے جس نے کار روکی دس ہزار دے دیئے امام پہ موت پڑتی ہے دس ہزار نہیں دے سکتے امام کو نکل با دیا ارے کب تک نکل باتے رہو گے کہو ان اپنے بچوں کو آگے بڑھائے گا تمہارے یہاں مسجد میں میں کہنا چاہوں گا اگر کوئی راج کیری کر رہا ہے وہ بھی سات سو روپے مزدوری لیتا چھے سو روپے لیتا ہے اگر چھے سو لے گا تو سولہ ہزار روپے مہینے سترہ ہزار روپے مہینے سات سو کے اعتبار سے پانسو لے گا پندرہ ہزار روپے مہینہ امام حافظ قرآن ہے اس کے تم دس ہزار دے رہے ہو آٹھ ہزار دے رہے ہو امام نے اتنا برا کام کیا ہے اس نے حفظ کر کے اتنا غلط کام کیا ہے امام عالم بن گیا اتنا غلط کام کیا اس کے بچوں کو بھوکا مارنا چاہتے ہو اس کے بچوں کو پریشان رکھنا چاہتے ہو ارے کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا سرادین اور اسلام کو آگے بڑھاؤ کیسے آگے بڑھاؤ جب کوئی کام نہیں سیکھا کچھ بھی نہیں سیکھا غالی مزدوری کرنے والا پندرہ آزار روپے کماتا ہے شام کو بی بی بچوں میں سوتا ہے یہ امام بیچارہ آٹھ دن آٹھ دن تمہارے یہاں مسجد میں رہتا ہے جمعرات کو گھر جاتا ہے اگر اس میں بھی کسی کی فاتحہ نکل آئی اور امام اپنے گھر کو چلا گیا فاتحہ نہیں پڑی تو سب سے بڑا دشمن یہی ہو جاتا ہے یہی نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کب تک نکالتے رہو گے ذرا سوچو آٹھ دن تک اس کے بچے انتظار کرتے ہیں اب وہ ہمارے آ رہے ہوں گے اس کی بی بی انتظار کرتی ہے شوہر ہمارا آتا ہوگا مجھے میں کے جانا ہے خالہ کے یہاں جانا ہے پھوپی کے یہاں جانا ہے ہر ایک کی بی بی کے نہ جانے کتنے سپنے ہوتے ہیں کتنے خواب ہوتے ہیں مجھے وہاں جانا ہے یہ بتاؤ وہ امام ہو گیا حافظ قرآن ہوا اس نے کیا غلط کام کیا ہے وہ عالم ہو گیا اس نے غلط کام کیا ہے وہ مفتی ہو گیا اس نے غلط کام کیا ہے تم جو اتنا کچل رہے ہو تم جو اتنا مار رہے ہو یہی وجہ ہے مالدار لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑاتے ہیں اسکولوں میں بھیجتے ہیں ان کے ڈریس کا خرچہ بھی ہے ان کے ڈیوشن کا خرچہ بھی ہے ان کے اسکول کی فیس بھی ہے سب کچھ بھر رہے ہیں مگر مدرسے میں نہیں بھیجتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو چیز اگر سستی ہوتی ہے وہ نالیوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے جو چیز مہنگی ہوتی ہے وہ تجوری میں رکھی ہوئی ہوتی ہے لوگوں میدان میں نکل کے آؤ تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا اپنے اماموں کی تنخواہ بڑھانی پڑے گی مدرسین کی تنخواہ بڑھانی پڑے گی تاکہ اگر وہ نماز پڑھے تو اس کا دل مطمئن ہو تاکہ وہ نماز پڑھائے اس کا دل مطمئن ہو وہ اپنا مکان بھی بنا سکے وہ اپنے بی بی بچوں کو اچھے سے پال سکے بچوں کو پڑا سکے دنیا دیکھ سکے یہ مذہب اسلام ہے جس کا قائد ایسا ہے جس کے لوگ ایسے ہیں اپنے قائد کو سر کا تاج بنا گیا سمجھ میں آرہی یہ بات مگر نہیں آئے گی سمجھ میں دو چیزیں میں نے بھی بخریت پر تقریر کی تھی وہ تھوڑی وائرل ہوئی سنو دو چیزیں لوگ سب سے سستی خریدتے ہیں آخری بات ختم دو چیزیں لوگ سب سے سستی معلوم ہے کیا ایک قربانی کا بکرہ یہ جانور کہہ لیجے اور ایک مسجد کا امام قربانی کا بکرہ سستے سے سستہ خریدے گا محلے میں ٹیل آ رہا اور کہہ رہا ہے وہ آپ کے حیث سال قربانی کا ارادہ کر لیا ہے ارادہ کر اور جبکہ چار پانچ گھر میں لوگ ہیں سب پہ قربانی واجب ہے ایک وہ مرے کھرے بکرے سے ہی کام چلا گیا اور سم میں بالکل کوک پچکی پڑیے ہاں ڈھونڈ رہے تھا بزار ہیں وہاں حضرت بچ چار پانچ ہزار کا مل جائے ارادہ بنایا آپ کے ارادہ اور مسجد کا امام سستے سے سستہ مل جائے چاہے وہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو سمجھے قرآن کی تلاوت کرنی آتی ہو یا نہ آتی ہو بس تمہیں لہجہ مل جائے اور تمہیں لہجہ کا کیا پتہ ہو مستاقی بولے بہا بہی بہا کیا پیار آواز ہے اور یہ پتہ نہیں ساری آواز ساری نماز ہی ختم ہو وہ مار رہے ہیں یہ رمضان کا حال ہے رمضان میں سمجھے قرآن شریف سنتے ہیں صاحب ہمارے یا قرآن اور یا قرآن بعض بعض حافظ کی بھی بڑی پٹائی ہوگی بڑا آناف شناف پڑتا سمجھے اب وہ نیت بانے اللہ 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 پڑھو ترا بھی لیکن کم سے کم ایسی تو پڑھو کہ نماز ہو جائے اور اگر کوئی حدر میں پڑھ دے اچھا حافظ کوئی سمال کے پڑھ دے تو دوسرے تیسرے دن سے مقتدی کم ہو جاتے کہتے ہیں یار اب کے تھکا ہوا حافظ ملیا تھکا ہوا اچھا یہ تھکا ہوا ملا اور وہ جو کھڑا پڑھ اٹھک بیٹھی کہتے ہیں یار حافظ بجلی ہے بجلی سمالو اپنے آپ کو مسجدوں کے امام کی تنخواہ بڑھا یہی وجہ ہوتی ہے کہیں کہیں امام ارے جب خرچہ پورا نہیں رہو تو کیا کرے گا ادھر سے بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا ادھر سے بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا ادھر سے بھی کھینچنے کی اتنی تنخواہ دو اتنی تنخواہ دو اتنی تنخواہ دو جو دوسرے لوگ بھی دیکھ کر کہیں میں بھی اپنے بچوں کو پڑھا ہوا میں بھی اپنے بچوں کو پڑھا ہوں آج یہ بچہ حافظ قرآن ہوا الحمدللہ طبیعت خوش ہوئی ہے بولو اپنے بچوں کو پڑھاؤ گے لوگ دین کی لوگ جوتوں کی فیکٹری بناتے ہیں کپڑوں کا کارخانہ رکھتے ہیں اور ترہ ترہ کے کارخانے رکھتے ہیں مگر یہ علماء کو دیکھو مولانا کیا نام ہے حافظ آس محمد حاشم صاحب سمجھے حاشم صاحب ان کو دیکھو انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے دین اور اسلام کی فیکٹری بنائی ہے یہاں جوتے نہیں بنتے یہاں کپڑے نہیں بنتے یہاں حافظ قرآن بنتے ہیں یہاں تمہاری نماز جنازہ پڑھانے کے لئے بنتے ہیں یہاں مسلو پہ جا کر قرآن شریف سنانے والے بنتے ہیں تو بولو تم ساتھ دوگے بولو ساتھ دوگے نا بولو انشاءاللہ پیارے جو میں نے یہ کٹی کٹی بے ترتیب باتیں جو کہیں ہیں اس لئے کہیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے تمہارے ذہن پر ٹھوکر لگے اور صدھار آ جائے کہیں ارسوں کو دیکھو تو یہ جلسہ یاد آ جائے کہیں محرم کے دستاریخ کے میلے کو دیکھو تو تمہیں یہ یاد آ جائے تمہیں ڈھولتا شگاجے واجے دیکھو تو تمہیں یہ یاد آ جائے جو لڑکے لپنگی گیری کر رہا ہے تو تمہیں یہ یاد آ جائے کسی امام کی جب تنخہ کم دیکھو تو تمہیں یہ یاد آ جائے میں تمہیں ایک ترکیب بتا دوں امام کی تنخواہ بڑھے گی کیسے یار ہم کہاں سے دیں گے ہماری اتنی کمائی نہیں ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کتاب سے نہیں سینے سے ملتی ہیں اگر اجازت ہو تو بڑی پیاری بات بتا دوں تمہارے حق میں اچھی ہوگی یہ بتاؤ کوئی بھی مسجد ایسی ہے جو جمعے کے دن ہے جس میں سو نمازی نہ آتے ہوں ہر مسجد میں جمعے کے دن سو نمازی آ جاتے ہیں بولو آتے نہیں آتے کتنے ڈالو گو بولو پچاس روپے گل لک میں ڈال دو جمعے کے دن مسجد میں جا کر کے پانچ اب جب سو آدمیوں نے پچاس روپے ڈالے تو ایک جمعے میں کتنے ہو گئے ایک جمعے میں ہو گئے کتنے ہو گئے بولو ایک جمعے میں کتنے ہو گئے بولو پانچ ہزار اور پانچ جمعوں میں کتنے ہو گئے پچیس ہزار ایک مہینے میں پانچ جمعے ہوئے اور تمہارے کتنے گئے دھائی سو روپے کتنے گئے ایک مہینے میں اب تم اندازہ لگا لیو اپنی بیڑیوں کا تم اندازہ لگا لیو اپنے گٹکوں کا تم اندازہ لگا لیو تمہارے بچے دس روپے روزانہ بگاڑ دیتے ہیں آئس کریم والا آگیا سیکڑ روپے بگاڑ دیتے ہیں میں آگیا کوئی اور آگیا تھنڈا گرم چائے بسکٹ یہ سب میں ہوتا نہیں ہوتا جیسے یہ تم نے بنا لیا نا ایسے ہی تم یہ بھی بنا لگے نا اس طریقے سے یہ بھی بنا لگے تو تمہارے بچے ڈاکٹروں کے پاس جانے سے بچ جائیں گے تمہارے بچے بڑے ہاتھ ساتھ سے بچ جائیں گے تم ایک سال دل میں دل میں رہ کر کے دین اور اسلام کی خاطریہ کر کے دیکھو اور ایک سال کا تم یہ خرچہ جوڑ کے دیکھو کہ بچوں کی دوائیوں پہ بیماریوں پہ کتنا خرچ ہوا ہے مارا اور پھر تم مسجد میں ڈالنا شروع کرو پھر ایک سال کا یہ جوڑ کے دیکھو پھر میری تقریر تمہیں یاد آئے گی پھر میری تقریر یاد آئے گی انشاءاللہ تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے بولو ایسا کام کرو گے بولو ایسا کام کرو گے اور جو متولی ہے نا مسجد کا جو بھی اس صدر ہو اس کو ایک چونی کا حساب رکھنا چاہیے دینا چاہیے بعض باع جگہ پہ یہ بات سنی گئی ہے کہ متولی کھا گیا صدر کھا گیا اور لاکھ دو لاکھ اکھٹے ہوئے اب دے ہی نہیں رہا وہ کہہ رہے ہیں ہاں دے دو ہوا حساب دے دو انہیں کئی نہ کئی لگا دیئے نہیں ایک ایک چونی یہ قوم کا پیسہ ہے میری اتنی بات یاد رکھیو ورنہ پیارے حساب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا بڑا کٹھن ہو جائے گا صاف سترے نیک سیدھے اچھے آدمی کو صدر بنانا متولی بنانا سمجھ میں آرہی یہ بات یہاں تک کہ اگر کسی نے دس دیئے بیس دیئے پچاس دیئے امانت یہ بھی ہے جیسے دیئے ویسے ہی باندھ کر کے رکھے آٹھ میں دن ضرورت پڑے تو ویسے کے ویسے ہی نکال دے باز باز ایسا ہوتا ہے روپیہ پیسے تک نہیں بدلتا ہے جیسے سو کا نوٹ مسجد کا یہ تھا میں نے وہ لے لیا دوسرا ڈال دیا نہیں وہ بھی نہیں بدلتا تھا اس میں بھی امانت رکھتا تھا وہ سمجھ میں آرہی یہ بات اس لیے مسجد کا مدرسے کا حساب بھی اچھے سے رکھنا یہ ایک روپیہ مت کھا جانا اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے میں نے قرآن کی آیت پڑی تھی ولتکم منکم امہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یدعونا الالخیر جو خیر کی دعوت دے ویأمرونا بالمعروف اور بھلائی کا حکم دے وینہونا عن المنکر اور برائیوں سے روکے وَأُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق آپ کو بھی عمل کی توفیق تفرمائے کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ